اب کوئی راہ بھی آسان نہیں دیکھنے میں دیکھتے رہتے ہیں اور دھیان نہیں دیکھنے میں چھیڑ کے جنگ الیکشن جو جیتنا چاہے وہ یقیناً کوئی انسان نہیں دیکھنے میں جو زندگی کی راہ میں ٹکڑا گیا کوئی جہاز لے کے آیا تو پکڑا گیا کوئی یہ رنگینی نو بہار دشمن ہے بوکھلا ہٹ کا شکارت ہم کی خواہش کو نہ سمجھا جائے کمزوری اپنے شریف لارہ واسے چودری سلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے با جی با ہائی نیک آپ کو بہت اچھی لگتی ہے ہائی نیک پائی نا تجھے اسران لگ رہے ہیں کوئی کھوڈیچوں دیکھ رہے ہیں مزار کپڑی جگہ ڈریسنگ آپ کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے آپ کے اوپر آج جو کپڑے بہت اچھے جائے چلیں وہاں سے لگ رہے ہیں کسے بند بینک تھا میں نے جائے پاکستان در اچھے دو بندیاں نو ڈریسنگ اچھی لگی کینو کینو یہاں چوہی صاحب نو یا منو جو آج یہ کوٹ پہنا ہوا ہے اس کا رنگ کیا ہے اٹھے آ آپ بتائیے گا کیا تھا اس کا رنگ کیا کی مطلب ہے یہ کیا رنگ ہے تو سی دیکھیں میری نظر صحیح یہ پھر منو کے بچھنڈے کور نہ کریں آپ بتائیے مجھے رنگ کیا یہ نابی نابی کیا ہوتا ہے نابی تیری پھوپیدہ نہ آئے نابی بغیر بتائیے لے کوشش کریں دوبارہ میرے خلپ پرپل ہے پرپل پرپل اے با بتائیے ذرا یہ پرپل ہے کیا نہیں یہ لائٹ پنک ہے وہ تو بیٹھے ہیں یہ ہوئی لگتا ہے جیتے بلاتے ہیں آپ نے آج کے پہلے میں مہمان کو ملتان سے تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن اور پالیمانی سیکٹری بھی ہیں پنجاب کے اندر جناب محمد ندیم قریشی اور ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ملتان سے بھی زیادہ دور سے آئے ہیں یعنی کہ کراچی سے ایکٹر ہیں آپ ان کو آج کل ڈراما سیگل چیخ میں دیکھ رہے ہوں گے محترمہ عزیکہ ڈینیل ویلکم ٹو دا شو جی اور ایک سپیشن میں نے شیر لکھا ہے سر پوری رات لگا کے اور وہ شیر میں نے قریشی صاحب کے لیے لکھا کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں ٹیکس پیکٹ ٹیکس دیے جاتے ہیں ووٹ ڈال کر بہت شرمندہ کیسر کھا کرتے واسے بھائی موسن کہیں دے تبدیلی نہیں آئی سال ہو گیا مٹن نہیں کھا دا کئی بڑی میں کیتا ہے رادہ لے بھی آئیے کینج پکائیے گیستے ہندی نہیں کتے جائیے منگی آئینے ملک چل آتا مچائی موسن کہیں دے تبدیلی نہیں آئی شیر آج سارے قریشی صاحب آسے جو نہیں چاہتا تھا وہ بھی کمایا ہے کیسے ہستے ہستے برا وقت آیا ہے ایک بات پوچھنی تھی ندیم بھائی آپ سے علیم خان کی یاد میں کبھی رونا آیا ہے جو رحی صاحب پہلے تو یہ کہ آپ کو خوش آمدیب آپ پہلی بار شوہ بے تشریف لائے ہیں آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی دیکھا ہوا ہے ملتانو آئے سوانا لفتے ڈبے تے بیگ بے ہدے نہیں اندازہ ہے آپ کو نا جی جی پوچھا اندازہ ہے اندازہ ہے جہاں یہ ہستیاں ہوں گی تو اندازہ اس خود وقت وہ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا دیکھا آپ نے دیکھا ہوا ہے شوہ ایویسیند شوہ بلکل بلکل کس نے نہیں دیکھا ہوتا ہے مزاک جا نہیں ایک دو نکل آتے ہیں ہمارے پاس نہیں نہیں دیکھا ہوا ہے سر کیا حال چال ہیں سر بہت اچھے ہیں لیکن شکر ہے جو آپ دیکھیں قوم خوش ہے ہنسنے ہیں لوگ آپ کے ہوتے ہوئے پوری دنیا خوش ہے یہ بات آپ علیم خان کے لئے بھی کہیں گے علیم خان صاحب پلٹیکل لیڈر ہے اور سیاسی لیڈرز تکالیف آجاتے ہیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہے یہی حکومت کی خوبی ہے اسے ہی کہتے ہیں تبدیلی ابھی کہا نا جی ادازہ آپ نے کہا جی تبدیلی دینی ہے یہی تبدیلی ہے کہ اپنی گورنمنٹ میں بھی مسائل آجاتے ہیں انہوں نے انہیں پڑھا آگے اپنا ایک پڑھا آگے تبدیلی لیندی دیتا ہے یہ اسی نہیں پڑھایا وہ دیکھار آپ ہی پڑھے جا رہے ہیں اچھا جن کے کرتوٹ ایسے دیں وہ سارے پڑھے جانگے اچھا جن کے کرتوٹ ایسے وہ پڑھے جاتے ہیں لگتا تو یسی ہے جی علیم خان کو دیکھ کے بھی نہیں علیم خان کے بھرے میں نہیں دیکھتا ہے ساتھ یہ ایک دم قرآشی صاحب نے کہا کہ یہ غلط کمان سے تیر نکل گیا ہے میرا تو میں اس کو واپس کر لوں لیکن آج کل تو آپ کے کوئی ایک پہلے منسٹر گیا پھر کوئی اڈوائزر گیا اور جو نہیں جا رہے ہوتے تو ان سے آپ لوگ خود حصیفہ لے لیتے ہیں چوئی صاحب ایسا نہیں ہے پاکستان خوبصورتیوں کے ساتھ رانائیوں کے ساتھ خوبصورتیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا میں اتنی سائیڈ پر مو کر کے بات کر رہا ایسا یہ دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جب رحمتی ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے انسان کو یہ کون سا گناہ ہے وہ میرے سامنے تینوں دیکھ رہے تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں نہیں وہ تو سامنے دیکھ رہے آپ انتے بائے جانب کیوں نہیں دیکھ رہے ادھر دیکھوں گا میں بولڈ ہو جاؤں گا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں گا اچھا میں آپ اور کریں یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر دیکھوں گا تو میں بولڈ ہو جاؤں گا سر بیک بیک کے تین نمبر دیا نکل والی ہے مگر نہیں جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کیسے کیسے پہلے کبھی بولڈ ہوئے ہیں آپ اس طرح اچھا کوئی شخص ایسا ہے جو بولڈ نہ آپ سے بڑے بھولے ہیں کیا ان کا شخص صحیح ہے میرے بارے میں یہ نہیں کیوں نہیں نہیں اس سے زیادہ بات ہی نہیں کہتا کیوں نہیں کیوں نہیں پلی بتاؤنا بس ہم کھا لیں ان پی آج ان کا شوق برا ہو ہی جنس نہیں لگتا کوئی امپی بٹھا نہیں لگتا پیسے نہ گلا رکھ گیا ایک تو کریشی صاحب کانچس ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ میں سے ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ کوئی مرد حضرات آپ کے ساتھ بیٹھے تو اتنے کانچس ہو جاتے ہیں جتنے کاریش صاحب ہوئے ہیں ہاں اگر میڈیا کے نہیں ہوں تو ہوتے ہیں اچھا میڈیا کے نہ ہوں تو وہ کانچس ہو جاتے ہیں ہاں ہوتے ہیں اکثر یہ مومن ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ مومن ہوتا ہے اکثر میڈیا کی لڑکیوں کے ساتھ ایکٹرسز کے ساتھ مگر ویڈیٹس ہو ایڈونڈ نو یہ تو آپ بتائیں آسا کیوں گا آپ سے سوال پوچھا ہے آپ بتائیں گے تو بہت اچھا نہیں آپ کی کا فیملی یہاں بیٹھی بھی ہے کوئی یہ سب میری فیملی ہے جی پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں کے تعلق ہے وہ پاکستان کے ہر گھر کو اپنا گھر سمجھ دی اور ہم سب آپ کی بیویاں ہیں مجھے بتا دیئے اب مجھے یہ بتا دیئے کہ کیا کوئی حقیقت میں بیٹھا ہے آپ کی فیملی سے یہاں پہ نہیں میری فیملی یہاں نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ایسا بھیف کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کھڑ کر سب آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کیا سکتیا ہے تمہارا مقابلے میں بندہ آیا ہوئے ہیں اس لیے آج آپ اپنا سوال پوچھیں ان کے مقابلے ان کی ہماری جرد نہیں ہے تو ہمارا پراؤڈ ہے یہ ہمارا فخر ہے یہ پاکستان کا فخر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بچہ تو کلیفنگ ہوئی آپ مرد ہیں جی پاکستان میں کچھ اور ہونا ہو پاکستان میں کچھ اور ہمارا پراؤڈ ہے مہمان آئے ہیں کیا ہے مہمان مہمان پیاری اتنی آئی ہے چلو اچھا رشتے تھے گل کر لے نہیں چاہیتی سندگی دے پچھے کریں 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 یہ کوئی گناہ نہیں ہے کریں ٹرائے کریں پیاری ہے ماشاءاللہ تو مجھے کیا دیکھ رہے ہیں اتن سا بات کریں اہمین ہے نا کوئی گلاہاز ہی مار دن میں پڑھا ہوا ابھی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گی یار نہیں رشتے دیکھا لیکن میں انتہوں کیا ہے میں نہیں ہا لکھ رہا نا لیکن وہ پیاری ہیں تو اگر ہو جائے رشتے اچھا بڑھا ہوا ماشاءاللہ وہ بڑھا مو ہے اگر پوچھ لے آپ بکرائی صاحب سے خینا ہو پیچھے بکرائی صاحب بکرائی صاحب بکرائی صاحب سے یہ نا رشتے آلی مائی بڑھن جا درہا بکرائی بٹھن تا بکسر دے دیں گے بھر شادیاں کرام آگا وہ شادی میں ہمان ہیں کراچی اچھا میسیج پیجو کراچی اچھا میسیج پیجو کراچی گیس پیجیا ہے انہوں نے شادی کار پیجڑے ہیں لگا گا یار کرتا ہے کراچی صاحب آپ کی اینج مریج تھی یا لب مریج تھی میری لب مریج تھی آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اداسہ محبت کی شادی کر سکتے ہیں کتنا عرصہ ہوگے ماشاءاللہ اب ہم خاصے پرانے دھولا ہیں پندرہ سال پرانے دھولا ہیں یہ تو پرانے نہیں ہیں کراچی صاحب آپ میرے دل میں رہتے ہیں خوابوں میں رہتے ہیں ارمانوں میں رہتے ہیں نہیں میں تکرائے دے رہنا بلکل اور آپ نے ڈالا اس پار بھی ووٹ اس پار میں نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالا ہے میں نے بھی پہلی مرد پر دیا آپ نے کن کو ڈالا ووٹ میں نے ارمان خان صاحب کو شہر سے بات دیا پی ٹی آئی انہوں نے ارمان خان صاحب کو ووٹ ڈالا میرے ہلکے سے آمیر لیاقت صاحب کھڑے تھے آپ ہیں وہ جنہوں نے آمیر لیاقت کو پہنچایا اسمبلی کے اندر آپ خوش ہیں پارٹی سے ایکچلی میں مہنگائی سے بہت تنگ ہوں میں ہوں ایکچلی ہم لوگ یہ اکثر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں آج کل کے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اتنی مہنگیے ہو گئے ہیں کاسمیٹکس ہمارے تو کام ہی یہ ہے لیکشری ٹاکس لیکشری آئٹنز پہ ہر چیز پہ ٹاکس 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 سیریسلی اگر میں تنگ ہوں نا مہنگائی سے تو آپ نارمل عوام کو دیکھیں وہ کتنی رو رہی ہوگی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کی بات بلکل جائے سر ایک مندے صرف ابھی کو سڑنے گل کر دے تو سختی نہ کر دے ہمیں یہ کر رہا تھا آہ بلکل دیکھ کہہ رہی ہیں میرے پوری دنگل 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 خلاؤں میں ستارے جاگتے ہیں میری طرح پر چارے جاگتے ہیں وہ جن کی بیویاں میں کے ہیں جاتی خوشی میں وہ تو سارے جاگتے ہیں کہ جب ہوتی ہے گھر میں پارٹی کپ پڑوسی بھی ہمارے جاگتے ہیں رنڈی سیڈی گو فیس بوک، ٹوٹر، انسٹرگرام جتنی خرافات ہیں سبھی انجوائے کریں اپنی تصویر لاکھے لہتے ہیں تو دس مند کو شیئر کریں